تو آج ہم مشاورت بھی کریں گے اور جو رہنمائی امیر جماعت نے فراہم کی ہے اور مزید کریں گے اس کے مطابق ہم اپنے معاملات کو آگے بڑھائیں گے سرے درست جو چیزتے ہیں وہ یہ کہ جتنا منڈیٹ ہمیں ملا ہے ہم اس کا تحفظ کریں یہ ہمارے ان عوام کا حق ہے جنہوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے کہ ہم اپنے منڈیٹ کا جو جائز منڈیٹ ہے اس کا تحفظ کریں اس کے لیے ہم الیکشن کمیشن میں بھی ہمارے کیسز موجود ہیں کچھ مزید کیسز ہم نے الیکشن کمیشن میں بھیجیں اور اسی طرح سیکنڈ سٹیپ یہ جو ہم نے اپنی ذمہ داری لی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک اتفاق غیرائے پیدا کر لیں اور تمام سیاسی جماعتوں کے درمیان جو کراچی کی سٹیک ہولڈر پارٹیاں ہیں وہ اتفاق غیرائے سے اس پورے پروسس کو اگر قبول کر لیں اور جماعت اسلامی کا میئر بنیں اور سب کو ہم ساتھ لے کر چلیں تو اس کے نتیجے میں کراچی شہر کی بہتری ہے اور کراچی اگر ترقی کرتا ہے تو سن ترقی کرتا ہے اور اسی طرح پاکستان کی ترقی بھی کراچی کی ترقی پر بہت زیادہ منحصر ہے اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت سیاست سے زیادہ اہل کراچی کا جو حال اس وقت ہے ساڑھے تین کروڑ لوگوں کا وہ ہمارے پیش نظر ہے سیاسی عمل جاری رہتا ہے جد و جہود ہوتی رہتی ہے پارٹیاں اپنی اپنی پولٹکس کرتی ہیں لیکن اس وقت سرے دیس ہم یہ چاہتے ہیں کہ کاش ہم اس میں کامیاب ہو جائیں ہم اس کی جد و جہود کر رہے ہیں سارے اختلافات کے باوجود کراچی کی ڈیولپمنٹ کے ایجنڈے پر سب لوگ اکھٹے ہو جائیں اور چونکہ مہر تو جماعت اسلامی کا ہی بننا ہے تو جماعت اسلامی یہ چاہتی ہے کہ پھر وہ تفریق نہ پیدا ہو بلکہ سب مل کر اس ایجنڈے پر متفق ہو بعد میں حالات کے مطابق لوگ اپنی اپنی رائے بنائیں اگر ان کو کام نظر نہیں آئے گا ڈیولپمنٹ نظر نہیں آئے گی تو ظاہر ہے ہر ایک حق رکھتا ہے لیکن سب لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی ہی اس شہر کی کراچی شہر کی تعمیر و ترقی کی زامن رہی ہے اور پہلے بھی ہمارے ہی ادوار میں کام گوا اس وقت بھی ہم خدمت کر رہے ہیں بغیر کسی اختیار کے تو اگر مہر جماعت اسلامی کا ہوگا اور اتنے بڑی تعداد میں جو ٹاؤنز جماعت اسلامی نے جیتے ہیں وہ ہوں گے اور ساری پارٹیاں ان بورڈ ہوں گی تو پھر سب کا بھلا ہوگا شہر کا بھلا ہوگا ملک کا بھلا ہوگا اچھا یہ بتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میر جونسہ ہے جماعت اسلامی کا ہوگا لیکن بلاول بٹو نے کہا تھا کہ پندرہ جلائی کو الیکشن ہونے کے بعد میر جیالہ ہوگا تو آپ کس طرح بڑے بسوک سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا میر ہوگا جونسی پپلز پارٹی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ سن میں اور پورے گریچی میں ہم نے زیادہ سیٹے لی ہیں تو پھر یہ کس طرح معاملہ تھا لوں گے کہ اسی طرح لڑائی ہوتی نہیں نہیں ابھی تو خیر مرحلہ کافی باقی ہے اور دیکھیں کلیم تو ہر پارٹی پہلے کرتی ہے الیکشن سے پہلے لیکن کچھ حقائق بھی تو ہوتے ہیں زمینی حقیقتیں ہوتی ہیں تو جو ووٹ پڑے ہیں تمام تر دھاندلی کے عمل اور آروز الیکشن کے باوجود جتنے ووٹ ہم بچانے میں کامیاب ہو گئے ہیں اس کی تعداد بھی دیکھ لیں تو پتہ چل جائے گا کہ وہ کسی بھی پارٹی کے مقابلے میں دگنی تعداد ہے تو اس لیے منڈیٹ تو ہمیں ملا ہے اور سیٹس بھی زیادہ ملی ہیں سب کے باوجود جو میں نے ارس کیا تو اب تو ہو چکا ہے نا بنے گا والی بات تو پہلے تھی نا اب تو جماعت اسلامی نمبر ون پارٹی کے طور پر موجود ہے جن سیٹوں پہ تنازعہ ہے وہ الیکشن کمیشن نے اپنے پاس لے لی ہیں اور وہ تنازعہ نہیں تھا بلکہ سیدھی سیدھی بات ہے ووٹ ملے ہوئے ہیں وہ نتیجہ بدل دیا ہے چھے سیٹیں وہ ہو جائیں گی اس کے علاوہ جو ریکاؤنٹنگ میں سیٹوں پر ناجائز طریقے سے لیا گیا تھا وہ بھی الیکشن کمیشن میں ہم نے بھیج دیا ہے اور آپ جتنی بھی ریکاؤنٹنگ ہیں ہم ریکاؤنٹنگ تو صحیح نہیں بھاگتے کروائیں آپ جتنی چاہتے ہیں لیکن سب الیکشن کمیشن میں کروائیں یہ ہمارا مطالبہ تھا اس پر کسی حد تک جو ہے بات آگے بڑی ہے تو میرے خیال ہے بہت ہی واضح طور پر چیزیں سامنے آ جائیں گی اور جو بات میں کہہ رہا ہوں اس میں کراچی کا بچہ بچہ بھی یہ جانتا ہے آپ گھوم پر جائیں دیکھیں ہر کو یہ کہے گا کہ جماعت اسلامی کو ہی منڈٹ ملا ہے پہلے آپ نے بات کی حلکہ بندیوں کی پھر مردم شماری کی دونوں چیزیں نہیں ہوئی ہیں پیپس پارٹی کے ساتھ آپ نے بیٹھے ٹیبل پہ اور ان کے ساتھ مذاکرات کیے کیا وہ اپنے اس مذاکرات سے مکر گئے ہیں اور کیا وہ آپ کے مطالبہ پولے نہیں کر رہے ہیں پھر آپ نے ابھی جو مذاکرات ہوئے تھے دوسری پھر آپ نے تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھے آپ نے چار اکنی ایک کمیٹی بھی بنا دی کیا سمجھتے ہیں جماعت اسلامی پیپس پارٹی کے ساتھ بیٹھے گی پیپس پارٹی وفا کرے گی اور کیا آپ سمجھتے ہیں جو تحریک انصاف ہے اس سے مل کر آپ جماعت بنائیں گے جی ان سے بھی ملاؤں دیکھیں میں نے تو آپ سے ارز کیا ابھی یہ پہلا مرحلہ یہ نہیں ہے کہ کس کے ساتھ مل کر حکومت بنائی جائے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ منڈیٹ کا تحافظ ہو جب سی ایم صاحب نے فون کیا تو میں نے ان سے یہی ارز کیا تھا انہوں نے کہا ہم ساتھ مل کر چلنا چاہتے ہیں میں نے کہا ساتھ مل کر تو اس وقت چلیں گے جب آپ ہمارے منڈیٹ کو تسلیم کریں گے تو انہوں نے کہا نہیں ہم تو کسی کا بھی جائز منڈیٹ ہم نے کہا ہم آپ کا منڈیٹ مانتے ہیں اب جو بھی یہ وہ ہو گیا لیکن آپ ہمارا منڈیٹ تسلیم تو کریں تو انہوں نے پھر اپنے لوگوں کو بھیجا اور انہوں نے صرف ایک ہی پوائنٹ پر بات یہ بات ہی نہیں کی کہ آئندہ کیا ہوگا ہم نے کہا پہلے تو آپ نتیجہ ٹھیک کریں اور جو ریکاؤنٹنگ کے نام پر آپ ایک ایک کر کے سیٹیں چھینتے جا رہے ہیں یہ نہ کریں تو اس پر انہوں نے پھر اپنے لوگوں سے کہا کہ یہ ریکاؤنٹنگ جو ہے وہ اس وقت آپ لوگ اپنی درخواستیں واپس لے لیں ہمیں ریکاؤنٹنگ پر بھی اعتراض نہیں ہے لیکن یہ ریکاؤنٹنگ ہونی چاہیے کہ ان کی سیٹیں بھی جو ہیں گئی ہیں اور ہمیں بھی شکایت ہے تو ہم نے کہا کیوں نہ ہم ایک ایسی کمیٹی بنا دیں انہوں نے بھی تجریز کیا ہم نے بھی اس کو کیا ہم نے دو دو لوگوں کو مشتمل چار رکنی ایک کمیٹی بنا دی ہے اور چونکہ ان کا کہنا تھا کہ 43 سیٹس ایسی ہیں ان کی جن کی تمام چیزیں موجود ہیں تو ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ ادارہ نورحق میں لے آئیے کہیں بھی لے آئیے تو ہم ایکسچینج آف نورٹس کر لیں گے تو اب یہ پروسس جاری ہے مجھے امید ہے کہ ان کی جتنی بھی 43 سیٹیں اگر وہ کلیم کر رہے ہیں تو اس کے تمام فارم 11 ان کے پاس اگر موجود ہوں گے تو ان کا بھی بھلا ہوگا اور جو ہماری چیزیں ہیں ہم ان سے شیئر کر لیں گے ان کی چیزیں ہم سے شیئر ہو جائیں گی تو دونوں پارٹیوں کا بھلا ہوگا اور اس میں کسی پارٹی کو فیور دینے کی بات نہیں یہ کراچی کے لوگوں کا منڈیٹ ہوگا اگر ان کا کلیم کے مطابق ایسا ہے نہیں ہوگا تو بھی پتہ چل جائے گا ہمیں کہ کس کے پاس کیا ہے آپ سب کراچی جو ہے جیسے بھی آپ بتا رہے تھے ساڑھے تین کروڑ کی عبادی ہے تھائی گو نا گو مسائل کا شکار ہے کرائم وہ بھی لا محدود مسائل سڑکیں ٹوٹی ٹوٹی آپ میئر کی حضیت سے وہاں پر آپ آ رہے ہیں تو پوٹی کیا بتائیے گا کہ سندھ میں حکومت پیپلز پارٹی آپ کراچی کے میئر کس طرح آپ اس شورتحال میں کیا پلان لے کے آ رہے ہیں کیا منصوبہ لے کے آ رہے ہیں کراچی کے شہریوں کو تحفظ اور ان کے مسائل کے حل کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ اگر کراچی کے لوگوں نے ہمیں منڈیٹ لیا ہے تو ہم اپنی اس منڈیٹ کے ساتھ اللہ کی مدد سے کام شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی ہم اسی لیے چاہتے ہیں کہ اتفاق رائے پیدا ہو جائے اس میں سندھ حکومت بھی آن بورڈ ہو اور باقی پارٹیاں بھی آن بورڈ ہو تو اس کا فائدہ سب کو ہوگا اور اگر ہم یہ کنفرنٹریشن کی سیاست کریں گے پارٹیاں کہ میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا تو اس کے نتیجے میں سفر کرے گا شہر کراچی تو پہلا ایجنڈا تو ہمارا یہ دوسرا ہمارا یہ ایجنڈا ہے کہ اگر بالفرض خدا نہ خاص سا یہ سب چیز نہیں ہو سکی تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پیپس پارٹی کے پاس چونکہ وہ فنڈز ہیں اور حکومت ہیں تو صرف اسی لیے ان کی ہر بات مان کر ہمیں جھگ جانا چاہیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی خلاف جمہوریت بات ہے اور اگر ہمیں لوگوں نے منڈیٹ دیا ہے تو یہ ہمارا حق ہے کراچی کے عوام کا حق ہے کہ سندھ حکومت کے پاس جو اختیار ہے اور جو پیسہ ہے وہ ان کے آزاد کا نہیں ہے وہ عوام کا پیسہ ہے کراچی کے لوگ ٹیکس دیتے ہیں تو سندھ حکومت چلتی ہے نائنٹی ایٹ پرسنٹ ریوینیو کراچی سے چلتا ہے تو اگر کوئی ہمیں اس طرح سے کہے گا کہ جناب آپ ہمارے ساتھ نہیں آئیں گے تو یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا تو یہ بات تو ظاہر سی باتیں قابل قبول نہیں ہیں پھر ہم ظاہرے جدوجود کریں گے لڑیں گے اور ہم وہ تو نہیں ہیں جو روتے رہیں گے ہماری اپنی تو فائل نہیں بنی ہوئی ہمارا اپنا کرپشن کا دندہ تو نہیں ہے ہمیں اپنے ذاتی مفادات تو نہیں چاہیے ہمارے تو ذاتی غرض بھی نہیں ہے ہمیں نہ پارٹی کی غرض ہے ہم تو عوام کیلئے لڑیں گے تو ہمیں تو روکنا کسی کے بس میں ہوگا بھی نہیں آپ سب یہ بتائیں کہ مردی لیول میں جو حالات ہیں آپ تو میر کسی کا کہہ رہے ہیں مردی حالات میں بھی سبائی سمبلیوں میں یہ بات تو آج مجلس عاملہ کے جلاس میں تفصیل سے تبادلہ خیال ہوگا میں تو ابھی پچھلے دنوں زیادہ تر فوکس کراچی پہ ہی رکھ کر کام کر رہا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جس طرح کیپی میں پی ٹی آئی نے اور وہاں جو پی ڈی اے میں اس نے بیٹھ کر مذاکرات کر کے ایک حل نکالنا نا جو وقتی طور پر ایک مسئلہ پیدا ہوا تھا اور انہوں نے حکومت بنانے کی طرف پیشرف کی ہے تو اس طرح سب لوگوں کو اور سب پارٹیوں کو اتنی ٹالرینس ضرور پیدا کرنی چاہیے کہ اگر کسی مسئلہ کا حل نکالنا ہے تو مذاکرات بھی کریں بیٹھ کر باتچیت بھی کریں اختلاف بھی کریں اور زوردار اختلاف کریں لیکن لڑائی جھگڑا کرنا گالم گلوچ کرنا دشمنیاں کرنا نفرتیں پیدا کرنا عوام میں ایسی پولرائزیشن جس میں انسان کا ذہن ماوف ہو جائے وہ صرف یہ دیکھے کہ میرا بندہ کیا کہہ رہا ہے تو اس سے خراب چیز کوئی جمہوری عمل میں یا انسانی معاشرے میں ہو نہیں سکتی تو ہماری تو خواہش یہ ہے کہ تمام تر اصولی اختلاف نظریاتی اختلاف سیاسی اختلاف اور پارٹیوں کے اختلاف اور اپنے حقوق کی لڑائی اور جدوجہد میں سختی کے باوجود یہ سلیقہ سب کو آنا چاہیے کہ بیٹھ کر بات کر سکیں اور مسئلے کو آگے لے کر چل سکیں ہمارا ملک بھی اب اس کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ یہ گالم گلوچ یہ نفرت یہ لڑائی کس نیچ پہ پہنچ جائے کہ کوئی کچھ کرنے کے قابل ہی نہ رہ سکے آپ صاحب یہ بتائیں کراچی کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں پانی مافیا وہاں پر موجود ہے کس طرح آپ لڑیں گے کیا آپ کے پاس پلان ہے اور دوسرا سراجالحق صاحب اکثر یہ کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی زماعت ہو یا پی ٹی آئی یہ سب چوڑ ڈیکیٹ ڈاکو ہیں ہم ان سے بات نہیں کریں گے آپ پھر کیسے بات کریں گے نہیں یہ ہم نے کبھی بھی نہیں کہا ہم کسی سے بات نہیں کریں گے بات تو کوئی اگر جہاز کو اغوا کر لیتا ہے ہائی جیکر ہوتا ہے ہائی جیکر سے بھی کرنی پڑتی ہے تو بات چیت تو سبھی سے کرنی پڑتی ہے لیکن اپنے اصولوں پہ قائم رہنا پڑتا ہے اپنے خدمت کے کام سے دسبردار نہیں ہونا ہوتا اپنے آپ کو موجود رکھنا ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں نا کہ ہم سندھ حکومت کی جتنی چیزیں ہیں اس کے خلاف لڑتے ہیں دھرنے دیتے ہیں احتجاج کرتے ہیں لیکن بات چیت بھی کرتے ہیں نا اسی طرح سے بات چیت کا عمل تو کبھی بھی نہیں رکھتا لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ عوام کو سوچنا چاہیے کہ پچھتر سال کے اس عرصے میں جتنے تجربات انہوں نے کیے ہیں اس تجربات کے نتیجے میں ان کو ملا کیا اور ان کے پاس اگر کوئی ایسی چوائس موجود ہے کہ ایک دیانتدار ٹیم بھی موجود ہے باصلائیت بھی ہے باکردار بھی ہے آگے کا ویجن بھی رکھتی ہے تو پوری قوم کو ہی چاہیے کہ اس کی طرف آئے تو ظاہر ہے یہ ایک علیدہ بات ہے تو کراچی کے تناظر میں تو میں نے جو بات تھی وہ آپ کے سامنے رکھتی ہے دیکھیں میرے بھائی میں نے بار بار ارز کیا ہے پہلا مرحلہ منڈیٹ کا تحفظ ہے نتیجہ ٹھیک کر لیں دوسرا مرحلہ کنسنسس پیدا کرنا ہے اتفاق رائے اگر یہ دو چیزیں ہو گئیں تو یہ سوال یہ آپ کا ختم ہو جائے گا میرے بھی سوال ختم ہو جائے گا اگر یہ نہیں ہوگا تو ابھی زمنی انتخاب باقی ہے جہاں گیارہ دس سیٹوں پہ وہاں پر اس کے بعد ریزرف سیٹ سے باقی ہیں زمنی انتخاب وہ ریزرف سیٹ کے بعد جو الیکٹورل کالج بنے گا جو ہاؤس بنے گا اس میں پھر فیصلہ ہوگا اس میں بھی ہماری یہی خواہش ہوگی کہ اتفاق رائے پیدا ہو جائے نہیں ہوگا تو پھر ظاہر ہے ہمارے فورمز میں وہ فیصلہ کریں گے بہت شکریہ جنب بہت شکریہ